اسلام علیکم فرنڈز دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی حمد اور لگن سے مشکل سے مشکل کام کو بھی کر گزرتے ہیں لیکن آج کی یہ موٹیویشنل سٹوری ایک گیارہ سالہ بچی کی ہے اس لڑکی کا نام ریا بولوس ہے اس لڑکی نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر مشکل کو نظر انداز کیا ریا کا تعلق فلپین سے ہے اسے بچپن سے ہی سپورٹس کا بہت شوق تھا ریا ایک قریب کھرانے سے تعلق رکھتی تھی اس کی فیملی اپنی بیسک نیڈز ہی بڑی مشکل سے پوری کر پاتے تھے اس سب کے باوجود ریا نے بہت محنت کی ریا کو اپنے حالات کی وجہ سے کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی تھی اس نے اپنے ماں باپ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ سپورٹس کلپ جوئن کرنا چاہتی ہے ریا کے ماں باپ نے اس سے کہا کہ وہ اس کی کچھ بھی مدد نہیں کر پائیں گے اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اسے صرف سپورٹس کلپ جوئن کرنے دیں ریا نے سپورٹس کلپ جوئن کر لیا لیکن اس کے پاس نہ تو سپورٹس شوز تھے اور نہ ہی ایکپپمنٹ لیکن ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں کی اور ٹریننگ جاری رکھی پھر ریا نے انٹرنیشنل سکول کمپیٹیشن میں حصہ لیا اچھی بات یہ تھی کہ یہ کمپیٹیشن ریا کے ہوم ٹاؤن میں ہیلڈ ہوا تھا ورنہ شاید ریا اس میں بھی حصہ نہ لے پاتی جب ریس سٹارٹ ہوئی تو لوگوں نے ریا کے پیروں کو دیکھ کر باتیں کرنا شروع کر دی ریا کمپیٹیشن میں حصہ تو لے لیا تھا مگر اس کے پاس سپورٹس شوز نہیں تھے اس نے اس مسئلے کا بھی حل نکال لیا تھا ریا نے ڈاکٹر ٹیپ کو اپنے پیروں کے اردگرد لپیٹ لیا اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس نے نائکی کا لوگو بھی بنایا آگے چل کر اس سے بھی حیران کر دینے والی چیزیں ہوئیں پیروں میں ٹیپ لگا کر ریس میں حصہ لینے والی لڑکی نے تین ریسز چار سو میٹرز آٹھ سو میٹرز اور پندرہ سو میٹرز والی ریس میں حصہ لیا اور حیران کن طور پر تین نو کیٹگریز میں پہلے نمبر پر آئی ریا تین گولڈ میڈلز کے ساتھ گھر واپس آئی ریا کی کامیابی کو اس کے ہیٹ کوچ نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا ریا کی کہانی نے ہر کسی کو متاثر کیا پوری دنیا سے ریا کے لیے پیغامات آ رہے تھے پھر ایک شو سٹور کے مینجر نے ریا کو سٹور پر انوائٹ کیا اور سنیکرز گفٹ کیے ریا کی کامیابی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمیں مشکلات سے گھبرانے کی بجائے ان کا مقابلہ کر کے کامیابی حاصل کر لینی چاہیے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کی فیملی کا حصہ بننے کے لیے اسے سبسکرائب کر لیں پھر بات ہوگی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ